سب سے پہلے تو میں آپ تمام ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں بلوچتان کے حالات بلکل بلوچتان کے حالات اس ٹیم صحیح ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بلوچتان وہ سرزمین ہے جہاں ایک سی پیک بن رہا ہے اور سی پیک ہمارے مخالفین کو عظم نہیں ہو رہا ہے کچھ بلوچ جو یہاں سے چلے گئے ہیں جو دشمن کے ہاتھوں پر کھیل رہے ہیں لیکن ہمارے فوج کے ہوتے ہوئے ہمارے ایجنسیز کے ہوتے ہوئے جانے سہاران بلوچتان جو فوج کے ساتھ کرے ہیں جو بلوچتان کے عوام جو اپنے پاک فوج کے ساتھ کرے ہیں جو اپنے ایجنسیز سے ساتھ کرے ہیں اور جو پاکستان کی محبت میں کرے ہیں انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے اس ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہمارے آلات اب کچھ بہتر ہوئے ہیں گورنمنٹ بالکل اس ٹیم گورنمنٹ جام صاحب کی گورنمنٹ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جام صاحب کی موجودگی میں کتنے ترکیاتی کام بلوچتان میں ہو رہے ہیں اور میرٹ سب کچھ میرٹ پر اگر ایک دو لوگوں کے جانے سے گورنمنٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جام صاحب کی گورنمنٹ مضبوط ہے ہم پارٹی کے ورکر اور پارٹی کے لیڈران اسٹم شہید نوہبزاد سراج کا بیٹا نوہبزاد جمال جام صاحب کی مکمل سپورٹ میں ہے اور پارٹی کے تمام ایمپی ایز بقائی جام صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نوہبزاد جمال ریسانی بھی بلوچتان عوامی پارٹی میں ہے اور جام صاحب کے ویجن کے ساتھ ہے جام صاحب کو جو بھی ہم کہہ رہے ہیں جام صاحب ہمارے ویجن کے ساتھ ہے خاص کر آج کل نوہبزاد جمال ایڈوکیشن اور ایلت پر کام کر رہے ہیں جو جہاں سے ان کا حلکہ ہے مستنگ بیس تو پورے بلوچتان ان کا حلکہ ہے لیکن شہید نوہبزاد سراج کا حلکہ جو مستنگ ہے وہاں سب سے زیادہ ایلت اور ایڈوکیشن پر کام ہو رہے ہیں جب سے یہ پارٹی بنائے ہم نوہبزاد سراج ریسانی کی قیادت میں ہم لوگ شمولیت کیا ہے جام صاحب کی قیادت میں اور آج بھی ہم جام صاحب کے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دور اور آج کی دور کے موازنہ کریں تو اس خاص کر کوئیٹا کو آپ لوگ دیکھ لیں کہ سریاب پروجیکٹ بازار میں جو کوئیٹا سٹی میں جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ جام صاحب کے مرون مرت ہے اور کمپلیکس جو سریاب میں ابھی جام صاحب نے جو ریڈیو سٹیشن کی جتنی زمینیں ہیں وہ لے کر ایک سپورٹس کمپلیکس وہاں پر بنا رہا ہے یہ تو جام صاحب کے کارنامے ہیں انشاءاللہ نیست حکومت بھی کارکردگی کے بنیاد پر بلستان عوامی پارٹی کی ہوگی اور جام صاحب بھی نیست حکومت کو لیٹ کریں گے انشاءاللہ